اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چینل سرباکار وحید آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں گلز کے ساتھ جو کہ آئی ہیں کہاں سے ناروال سے میں ایک منٹ بات بھی بھول جاتا ہوں یہ کہاں سے آئی ہے ناروال سے آئی ہیں اب ہمارا ٹوپک ہے آج سٹڈی کونسی کریں کونسی آسی سٹڈی کریں جو ایزی ہو جائے اور کونسی آسی سٹڈی کریں جو ہمارے لئے بینیفیشل ہو پہلا پائنٹ اگر جن بچوں نے ایر فورس یا فورس یا کوئی بھی گورنمنٹ جاپ کرنی ہے بیٹا جا آپ کے لئے بھی ہے کوئی بھی گورنمنٹ جاپ کرنی ہے وہ کیا کریں انہیں سیمپل سا میرا ایک ہے ایک پیٹرن آپ کو انہیں فیضو پہ جا کے سرچ کریں وقار بھی سرچ کریں یا پھر میرے نمبر کو فائنڈ اوٹ کریں گی تو مل جائے گا یا ایس میس کریں انہیں کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے تین کریٹیریوں ہیں پہلا کہ وہ پارٹ ٹائم جاپ کریں گی یونیسٹی نہیں جائیں گی جو جو فرنیشلی ویک ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں جن کو پیسے کافی زیادہ ہیں وہ جو مرضی کریں جاپ لازمی میں انہوں نے کرانی ہے چاہے وہ ٹیچنگ کریں چاہے ٹویشنیں پڑھائیں چاہے ہوتل میں جاپ کریں جاپ لازمی کریں سیکنڈ پائنٹ ایک ایڈمیشن بھیجیں گے گرلز کے دو میٹر ہوتے ہیں ایک ایڈمیشن ہوتا ہے ایس ایڈ ڈگری بیچولرین میتھ ویٹ کمپیٹر اور دوسرا ہوتا ہے بی کم ایڈی بیچولرین کامرس اور یہ دونوں ایڈمیشن چلے جاتے ہیں یہ طریقہ میں یہ پتہ ہے لیکن میں بیڈیو میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا لیکن آپ میرے تھرو کونٹیکٹ کر کے میں یہ طریقہ آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن بیڈیو میں نہیں بتا رہا ہوں ہنڈ دے رہا ہوں تھوڑا بہت تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کے آپ نے کرنا کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ چار سمیسٹر ہوتے ہیں کتے سمیسٹر ہوتے ہیں چار اور ایڈ چیز سے اورگنائز ہوتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے دین اب اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں دین آپ کو یونیورسٹی وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی فرسٹ ٹائم آپ کے جو فیس ہوتی ہے وہ گالمن سسٹی سسٹی تھی ڈھاؤزن کتنی سسٹی تھی ڈھاؤزن آہ سکس ہندڈ بنتی ہے سسٹی ڈھاؤزن سکھ ہوتی ہے فرس ٹائم جو فرس ٹیرہ تیر ڈھاؤ آر ایڈ سیچال انہم سارا کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے دین سیکنڈ سمیسٹر کی آپ کی فیس ہوتی ہے چھبیزہ چھے سو چھبیزہ چھے سو پھر سمیسٹر کی پھر چھے مینے بعد چھبیزہ چھے سو سمسٹر کے پھر 2600 جو کہ پھر ڈگری مکمل ہو جاتی ہے گارپن بن گیا ہمارا 2040 60 ون ون لیک ٹونٹی ٹھوزن ایک لاکھ بیس آر دو سار میں لگتا ہے ایک لاکھ بیس آر کو اگر ہم چوبیس مہینوں سے ڈوائیڈ کر رہے یعنی ایک مینے کی سے تو ایک مینے کی گارپن پندہ سو دو آر پہ اتنے پیسے بنتے ہیں یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ باقی جو سکتے ہیں اگر ہم جائیں ہیں تو وہاں پر ایک سمسٹر کے بھی اسی ظاہر ہے ٹھیک ہے اور وہاں ہر سمسٹر کے بعد پیسے بڑھا دی جاتے ہیں اور دوسرا سب سے بڑا پرومیم یہ کہ وہاں فوریئر ڈگری ہے یعنی اس میں آٹھ سمسٹر نے یعنی وہاں چار سال لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ ملے کا پلات حاصل گیا وہاں پیسے لگانے سے بہتر ہے کہ بندہ پانچ ملے کا گھر بنا کے قرائے پر دیتے تو اچھا قرائے آئیتا ہے سمجھا رہی بیٹا سمجھا رہے ہیں دوسرا پوائنٹ اگر آپ چار سال یا دو سال کی یعنی سے ڈگری کرتے ہیں تو آپ کو اس ڈگری کے بعد اسپیرنس حاصل کرنا پڑتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ڈگری بہو کریں جو کہ آن لین ہو اور آپ سپرکڈیم جو آپ کریں جب ٹوئیئر کی ڈگری آپ کو ملے تو آپ پاس ٹوئیئر کا کیا ہو اسپیرنس بھی ہو آپ دماغ کی باتی چلی سمجھا رہا ہے ریس کو جیتنا سیکھو اور رڑنا سیکھو سمجھے پہلی فیز جمع کرانا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہو سکتی جمع دوسری فیز جو انسی ہیں آپ گھر بھلو کو کہیں کہ ہم خود سے جمع کرائیں گے آپ جواب کرو چھ مینے چھ مینے سے میں ایک مینے کی سیلی بیس پچیزار ایک جگہ ڈال دو وہ سمیسٹر کی بھی چلے جائے گی باقی تین مینے کے پیسے سے کھاؤ پیو جو مرضی کرو لیکن صبح سے دوپیر شام تک جاپ کرو شام کو سٹیڈی کرو چاہے آنلین میں سے پڑھ لو جیسے مرضی کرو اور سینٹر وہی ہو جائے گا پیپر دینے جانا ہے پیپر دے کے آ جانا ہے سب چیز ہو جائیں گے اور اس میں آئیں گے سیمٹی ٹو ایٹی پرسنٹ نمبر ٹھیک ہے سیمٹی ٹو ایٹی پرسنٹ نمبر اس میں آنے کے وجہ یہ ہوگی کہ آپ جون سے ہے نا ہر بی پی ایسی ہر اینٹی ایس اور ہر وہ گریجویڈ لیول پر جتنا ٹیسٹ آتے ہیں سب انسپیکٹر کے آتے ہیں سی ایسی دے سکتے ہیں پی ایسی دے سکتے ہیں آپ اس نکاب کو برقرار رکھنا جاتے ہیں آپ سی ایسی دے سکتے ہیں اس میں کوئی یونفرم کی ضرورت نہیں ہے سی ایسی پاس کر کے آپ علاقی کی سیمٹین سکیل آفیسر لگ سکتے ہیں سمجھا رہی گریہ یعنی آپ ہزاروں کام کر سکتے ہو لیکن اگر آپ ایڈی روک کے بیٹھ جاتے ہو آپ ایڈمیشن نہیں لیتے اور آپ سوچتے ہیں میں جوب کے بعد ایڈمیشن لوں گی تو یہ زندگی کی سب سے بڑی گلتی ہے اپنا سمان بیچو علمالی بیچو بیٹھ بیج دو جو مرضی کرو سردیوں کے کپڑے نہ لو لیکن ایڈمیشن بھیجو لازمی جو بچے فوریئر ڈگری کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کو ذمہ رکھیں گے یہ ٹوئیئر کا سیپرائی ڈمیشن بیج دیا کریں تاکہ فوریئر کے بعد تو آپ سی ایس ایس کے لیے چار سال بات کرو گے اس ٹوئیئر کے ڈگری کے بعد آپ کتنا کچھ کر سکتے ہو سمجھیں تو یہ کریٹریہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہو جگہ کورک اس ٹھیک ہے آپ لوگ نے چلنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اچھا ایک اور کام کوشش یہ کرنی ہے جب تو ساست کرو گے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان دو سال کے اندر میں جہاں 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 اپلائے کرو ہم اپلائے کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے اپلائے کرتے ہیں ایک لڑکھی کو کچھ دن پہلے لگوایا میں نے تو اسے پاس ہو گیا کہ یہاں میں نے جانا نہیں ہے میں نے کہا آپ کو بھیجرا نہیں ہے آپ میڈیکل بھو دیں جاؤ میڈیکل پاس ہو گیا میں نے کہا آپ نے بند کر کے یقین کرنا میرے پر میں کہوں نا میں چھلانگ مار رہا تو مار دینا پر لیکن یہ یقین رکھنا کہ میں آپ کو منلے نہیں دوں گا ہارنے نہیں دوں گا سمجھا رہی ہے کیونکہ میں اپنے سے زیادہ آپ لوگ کے گوارے میں سوچتا ہوں یہ تو آپ کی ذات پاتتا کیا نہیں پتا ہوتا لیکن میں مشروع بالکل صحیح دیتا ہوں فینی میں میں خلاف ہو جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے یہ کیا کر رہے ہو بچے کو آن لین کیوں کرا رہے ہو صبح کر رہی ہے یہ کیوں کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کچھ دن کے لیے انہیں کٹ آف کر دو کیونکہ کچھ وقت کے بعد وہی اپنے بچوں کو آپ کی مثال دینا شروع ہو جائیں گے یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے آپ کامیاب ہو آپ کی تعریف آپ مقام ہو آپ کی بھرائی اچھا گوڑیا جو چیزیں سمجھ جائیں سمجھ جائیں کوئی کسی ہے نا ذہن میں اس چیز کے بارے میں ایفز میں بھیجوں گا جانا چاہو گے اچھا آج ڈیٹ ہے ایٹین نومبر نو بچ کے چالیس میٹ پر میں ہوندھی کیمرہ ابھی تک جتنے میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں جن کے ساتھ انٹرو ویڈیو آپ نے سنی گیا ہے وہ سارے ریکمینڈڈڈ ہیں دیکھتے ہو نا ان کا بیک سیڈ دکھاتا ہوں چیرہ نہیں دکھاتا نا سارے کیا ہے ریکمینڈڈڈ آماش اللہ تو میں آج اٹھارہ نومبر کو اٹھارہ نومبر یہ نا اٹھارہ نومبرکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہی لڑکی آگست دوزار تیس میں بیٹھی ہوگی اور انٹرو دیکھے کہہ رہی ہوگی کہ سر سبتمبر میں میں نے کوارٹ ٹریننگ پر جانا ہے پاکستانیفوس پر انشاءاللہ انشاءاللہ اور میلی کیا لے کیا ہوگے پھر جو آپ کہیں گے یا مجھے جو اچھا لگے گا میرے سبی ایک ہے کہ ہر نواز میں میلی دعا کرنا کہ میرا جو دھورا کام ہے وہ میں کمل کر دوں اس کے بعد اللہ ہم یہ اٹھا لے بس ایک کچھ کام پورے میں کر لے گا آپ کو یہ تلاش کیسے کیا آپ نے تھوڑا بتاؤ مجھے نمبر نہ بتانا اڈرس نہ بتانا اچھا یہ بہت خلاف ہوتے جب یہ پہنچ سکتے ہیں تو تم بھی تلاش کر سکتے ہو سمجھے بچے اتنا زیادہ انٹرنٹ یوز کرتے ہیں جہاں ہم سلیبرٹیز کو اتنا فالو کرتے ہیں اور ادھر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی سٹاڈی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم جاب کریں کچھ ٹیچرز کو بھی فالو کرنا چاہیے تو جس طرح آپ ماشاء اللہ اگر آپ ویڈیوز نہ ڈالتے تو ہم جیسے اتنے دور رہنے والے لوگ کیسے آتے تو آپ کو مجھے یقین آگیا تھا کہ ادارہ فری تیاری کراتا ہے سر ایکچلی ہاں جی یہ یقین آگیا تھا کوئی انسان کیسے مطلب جھوٹ تو نہیں کوئی کامیاب ہے تو آپ بات کر رہے ہیں تو ہم نے پھر ویڈیوز دیکھیں آپ کی ایکچلی میری سیسٹر دی چھوٹی تو سیبیلی آتے ساتھ وہ کر رہی ہے بی ایس ایٹی کر رہی ہے تو انہوں نے آنا تھا لیکن ان کے لیکچر نہیں تھے تو کہتی مجھے انہوں نے ساتھ لیا جی انشاءاللہ اور اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اتنا مشکل نہیں آنا اگر بس آپ ایک دفعی رادا کر لو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا رستہ نظر آگیا ہاں جی آگیا مجھے تک پہنچو گے اور اگست میں یہیں بیٹھ کے دوبارہ ریکارڈنگ کریں گے اور آپ یونیفار میں جاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے تک پہنچو گے دیکھتے نہیں چینل سر وکار بھئی دوبارہ مراکات ہوگی اللہ